انگریز دیاں جن اینکا لاکہ اسلام پڑھے آتا اوہ شرابہ بھی پیون بدکاریاں بھی کرن میں بڑا محتاط گفتگو کر رہا ہوں دنیا دا ہر گناہ کرن مرد مردہ نہ ہو شادیاں کرن عورتہ نہ شادیاں کرن اوہ پھر بھی محظم جیسی اپنے نبی دیئے ساتھ تو تے گل کریے تے دہشت کر دی خدا دا خوف کی تا کرو سمجھا کرو کوئی گل آرجین اکلایا گل لیو دیناٹر چلی کہتی تسی پچھا کہت تسی پورے عالم اسلام اللہ لطار کے راہ دیتا لکھا مسلمان تسا شہید کر دیتے چوڑی دی خاطر پورا کفر جمع ہو گیا تسا حضور دی عزت دی خاطر بیگ تبصرے کرنے واپس بیگ یہ تے بغیر دلیل تو حضور نار پیارے کیوں جی بغیر دلیل تو پیارے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو وہ تھے بڑے چار تو رہو کے بیٹھے سن میں جب گل کیتی نہ میں کیا ہوئے حتی مکہ والے دن رسول اللہ اینج مبارک دستار اتاری ایتھے تک حضور دستار اتاری ایتھے تک اتنی دیر اچھ ایک صحابی آگئے عرض کیتی حضورو گستاقی رسول ابن ختل مطالکم بیستار القابط حضور تسی بنمایا گستاقی رسول ابن قتل کر دے تو تھلو قابط غلاف نہ جا کے ادھی جگہ جا کے لپٹ گیا ایک طرف قابطی دیوار ایک طرف قابط غلاف ہوں فرماؤ حضور نے دستار بعد جتاری گستاقی رسول دا فیصلہ پہلے کی تا حضور آجی چکے چکے فرماؤ اتنی دو وہ اس کو وہی قتل کر دی بس پھر ہو تو آڈے فرقیر ساری اینج ہو گئے کیوں جی میں پھر آنے دستہ میں آکا رسول اللہ جدھوں سلینا مقام عرج تو حضور روزے نالسن ساری کائنات دیاں ساری انگلہوں تھی ہیں حضور نے اپنا سریک دستے پانی جایا صحابہ او منظر بھی او جڑانا حالات بھی او بھی اپنے کلم بند کی تے حضور نے پانی سریک دستے اینج پایا تاکہ قیامت تک میرے امتینی روزہ لگ جائے تے وہ سر تے پانی پا لگے حضور پھر لگے چلے طلوب اور عرج دے درمیان جدو رسول اللہ پہنچے تھے صحابہ کہتے ہیں تو کتی سوئی پیسی کتی تو بچے ہوتا دودھ پی رہے سن رسول اللہ جدو قریب آئے تو کتی اینج تہر رو اینج مسکینہ لیکھا بنا کے کیا حضور دس آزار غلام گزر نے دا مطلب ہے میں ہی آج مر جانے ہیں میرے پترہ ہی مر جانے ہیں میرے بچے ہی مر جانے ہیں فامرا جمیل اپنا سراکہ تا این یکوما حضا حضور نے حضور جمیل بن سراکہ صحابی نے فرمایا ہے کھڑے ہو جاؤے برابر نہ کتی نو کچھ ہوئے نہ کتی دے بچے نو کچھ ہوئے میں آخوا ہے کتی بچ گئی کتی دے بچے بچ گئے لیکن ایک انسان کعبی نہ لپٹے کیوں کتل ہو گیا بس ایس مسئلے نو سمجھن دی ضرورت ہے آن جی کہاں جی بڑے اسلام میں آخوا ہے کتی بچ گئی چلے آو کتی دے بچے بچ گئے اتنے کریمن صحابی نے ہوتے کھڑا کر دی میں اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ جیڑے بھی دور پر ادھرو گزرو بھئی ادھر کتی سوی پی ادھر بچے نو نقصان نو ہو جائے کیوں تے اگر انسان ایک طرف کعبی دا غلافوں نے سمجھے سی آج کعبی دی دیوار تے کعبی دا غلاف میں نو بچا لڑنا ہے لیکن حضورت کا گستاق تو وہاں بھی نہ بچا تم کی آج اس کو اٹھا کر لے گئے وہ بچے گی اللہ کے غزب سے وہ بچ نہیں سکتی تے جنہ انہوں نے معاملت کی تھی بچنا انہوں نے بھی کوئی نہیں اے راب دا غزب آنا ہی آنا ہے اللہ سب تو بڑا خیرت مان دے ہاں اللہ سب تو بڑا خیرت مان دے او تے اچھی آواز نہیں اپنے اندر سبر و تحمل پیدا کرو میں کہا جی یہ تا پھر رب العالمین دی بار گاویچ عرض کرو کہ یا اللہ انہوں نے حضورتی آواز تا اچھی ہو جائے آواز تا بندہ کافر ہو جائے ایتا راب نے فرمایا نا کہ آواز اچھی نہیں کرنی ورنہ برباد ہو جاؤ گے ایتا راب نار گل کرو نا ساڑھے نار کیوں بک بک کر دے ہو جس نے اپنے حبیب بڑا کے بھیجے آ اتنی اشانہ دے کے بھیجے آ راب نار گل کرو اسا تا کلمہ جے پڑے آونا تا کھان دے جاں تا پیرا تا دے را چاہے کسنو چنگا لگے چاہے کسنو مارا لگے خاک ہو جائیں آدھو چل کر مگر ہم تو رضا ادم جد تک دن ہے ذکر ان کا سنا دے جائیں اللہ نے فرمایا سی انہوں خنزیر بھی بڑھایا بندر بھی بڑھایا شیطانہ دے پجاری بھی بڑھایا ایک انزیر تے بندران دے لفظ قرآن جو نہیں ہے جیڑے حدیث جل فادن میں جے تک چھپا کے رکھے ہوئے ہیں وہ دے ترجمہ میں میں کہا حدیث پڑی بھی کر دے نہیں ہو کیوں جی جیڑا حضور مند آدھا آول جاہلیت فاعدو ہو بہنے ابھی فلا تکنو دے ترجمہ تو ان کوئی مولوی بھی نہیں کرے گا فاعدو ہو بہنے ابھی حضور نے فرمایا فرمایا دے کنایا بھی نہیں کرنا یہ ان گل سامنے کر دینی ہے گلہ کرنے ہو تجھے ساڑے بارے بیٹھ کے جناب اوہ خنزیر بھی کھانتے محضبان اسی قرآن و حدیث بیان کریے دے دہشت کر مولانا گالیاں دیتے ہیں مولانا جلین کوئی گالیاں دے ون گالیاں مولانا نہیں دیتے مولانا صرف آئینہ دکھاتے ہیں ہم تو آئینہ دکھاتے ہیں آئینے تو وہی کچھ دکھانے ہیں جو کچھ ہے قدی بھی میں کوئی جلنہ گالیاں دے میں تو حدیث کے ترجمہ کرتا ہوں کیوں جی کی ترجمہ کرتا ہوں منافق کی مثال حضور نے کیسے بیان فرمائی باتیں کرتے ہو بتا نہیں ہے تو پھر دین پڑھو انگریزہ آنکال آ کے دین سمجھ نہیں آتا دین محمد الرسول اللہ دی غلامی نہ سمجھا بیلکل قرآن ہے قرآن گرامج رکھو سامنے سجا کے لبرال آمن یہ کیا رکھا ہے انہیں کہا اپنا اللہ کا کلام رکھا ہے اور کیا کیوں رکھا ہے فرمایا میرے گھر میں برکت ہو میرے بچے قیامت تک مسلمان رہیں میں گھر میں پڑھو تو خیر و برکت آئے رزق میں برکت ہو مجھے قرآن دنیا کے دروازوں سے بے نیاز کر دے انگل ہوگا ہوں گال کرو نہیں نہیں وہ بچوں نے ادھر پڑھتے پڑھتے رکھ دیا ادھر تو ٹی وی ہوتا تھا قرآن کیسے آگئے تُس ہی قرآن چھپا چھپا کے رکھا رشتہ دارہ کڑھو نہیں یہ بچہ رکھ گیا تھا میں نے تو ادھر رکھا تھا ادھر آگیا اچھا تُو اپنے رشتہ دارہ دے سامنے قرآن رکھ کے بھی شرمندہ تُو کی دنیا تے کرنے تُو کی دنیا تے کرنے انجھے گالے میں تو انہوں سچی یہ گلدہ پورے گارج پنچ کنال دے مکان پھر کے وے کوئی قرآن دی کوئی باری نظر آ جائے تو جہیز دا بھی بچیاں دا قرآن لوگ چھپا کے لے جانے لوگ کہنے کے اپنی بچی نو قرآن دیتا باز آ جاؤ باز آ جاؤ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر رمخار ہوئے منزل و مقصود قرآن دی گرست اقبال کہنے دا رسم و آئین مسلمان دی گرست اقبال کہنے دا قرآن دی منزل مقصود ہو رہے مسلمانہ دا اپنا طریقہ کار ہے یہ تو کہنے نہیں نہیں یہ باز نہیں نہیں بھر ٹھیک ہے بچے کو پڑھا جو لیا نہ بچیا زیادہ قرآن دے نیڑے نجامی کیونکہ زیادہ تُو چلا گیا تا پھر تا تُو محمد بن قاسم بن جانے تُو زیادہ بنیا تا پھر تا تُو تارک بن زیادہ بن جانے ہے پھر تا تُو کشتیاں جلا جانے ہیں پھر تا جناب تُو کتھے نہ کتھے چلا جانے ہیں اپنے آپ نو بچاؤ نا نا قرآن اپنے بچے نو گھارے جروائے جائیں کھل کھل گیا جی قرآن دی جناب قرآن دی تفسیر ہے سیرتِ طیبہ اے دے چھو حضورتہ جمال ہے اے حضورتہ سراپہ حسن ہے دیویج سر اقدس تو لے کے دا ناخن مبارک تک اے میں حضورتی صورتی کتاب رکھے شمائل رکھی ہوئی میں روزانہ اپنے پترنوں دستاؤ میرے پتروں جان دے رسول اللہ کا چہرہ انور کیسے تھا لوگ انویں گل دسے جی لبرل رشتہ اول دا ریبلل رشتہ داروں نے ہونے ہی نہیں چاہیدہ وہ جان جدر جانا ہے انہوں نے تو انو بے دین کر کے مار دین گئے گاروچ قرآن رکھوائیں سجا کے رکھو قرآن لاؤ جی ان آخری میں حدیث پاک پڑھن لگا جنہیں جنہیں سننی ہو آتھ کڑا کرے جنہیں اتو آتھ کڑا کیتا وہ بلکل تھلے کر لوے بھائی لاؤ جی اور فاسی گیا اینج نہیں دل ہو جنہیں آتھ کڑا کیتا پورا آتھ اینج کرے گا تے پھر حدیث پڑھی جائے گی اینج نہیں پورا دو میں اینج کر کے بلکل لاؤ جی اور پھر سنو المشذب عظیم الحامد رجل الشار انفرقت حقیقت انفرق ہاو اللہ فلا یجاوز شارو شحمت اوزن ہے ازعوب وفرہو اظہر اللہ واسع الجبین ازجل حواجب سواب غمن غیر قرن بینو ماحرکن یدرول غدو اکن العرنین لہو نور یحسبهو من لم یتعمل وشمک ازجل لحیہ سالل خدہ اندلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسروبت کا انہ انو کا اجید دمیت فی صفائل فدہ او موت دل الخلق بادن مدماسکن سواب البطن والصدر عرید الصدر بوعد ما بین منک بین دخم القرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرد بشار یجریق الخط عریصدیین والبطن من ما سوى ذالک عشر الزراعین والمنک بین وعال صدر طویل الزندین رحم الراحت شسن الكفین والقدمین سائل الاطراف اوقال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو انو ملماء اذا ذال ذال قلا یختو تدیفا ویمشیحو ننظری المشید اذا مشا کہنما ینحد من سبب ویزل تفد التفد جمیع خافد الطرف نظر الى الارض اکثر من نظری الى السماء جلو نظری الملاحظت یسوکو اصحابو یبدو ملکی السلام موسیقی موسیقی